رات کے تین بج کے بیس منٹ ہو چکے ہیں اور میں بنا رہا ہوں چائے اچھا میں نے پتی چینی سانف یہ سب کچھ پانی میں ڈال دیئے اب وہ اچھی طرح سے بائل ہوگا اس کے بعد پھر میں اس میں دودھ جالوں گا اور دودھ تھوڑا 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 کر کے ڈالوں گا اور ساتھ ساتھ میں اس کو بائل کرتا جاؤں گا اب رات کے تین بجے میں چائے کیوں بنا رہا ہوں اور کس کے لئے بنا رہا ہوں یہ میں اپنے لئے نہیں بنا رہا کیونکہ ایک تو مجھے چائے کی اتنی زیادہ عادت نہیں ہے پینے کی اور دوسری بات یہ کہ میں بہت سست آدمی ہوں تو میرے لئے رات کو اٹھ کے اپنے لئے پانی پینے بھی ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے ایکچولی ازمہ اس میں نہیں رہا ہے تو میں اپنا کام کر رہا تھا سارا دن میرا آپ لوگوں کو پڑھانے میں گزر جاتا ہے اچھا میں ایک چیز آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ this is not a family vlog this is purely an educational video ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو ایک message دینا چاہتا ہوں سارا دن میرا پڑھانے میں content create کرنے میں اس سارے چکر میں گزر جاتا ہے تو رات کو جب میں free ہوتا ہوں تو اس کے بعد بیٹھ کے میں اپنی research کا کام کرتا ہوں اپنی study کا کام کرتا ہوں میں جب اپنی study وغیرہ کر کے آیا ہوں تو میں نے اس میں سے پوچھا ہے کہ do you want anything تو she's not feeling well اس کو نزلہ خانسی اور کافی دنوں سے ہے وہ ٹھیک بھی ہو رہا تو she said کہ مجھے چاہے بنا دو اچھا اب she said out of love and I'm making it I'm making tea out of love the thing is کہ آپ کو آپ کے ساتھ جو جڑے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھی کام کیا دیتے ہیں تو first human reaction جو ہوتا ہے نا مجھے یہ ہوتا ہے کہ یار چاہت کے تین بجے میں چاہے بنا ہوں آپ کے لئے but میں بھی چاہے بنا رہا ہوں مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے اتنا مجھے light feel ہو رہا ہے حالانکہ میں بہت تھکا ہوں research کا کام جو ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ time taking ہوتا ہے اور بہت زیادہ نا وہ آپ کے دماغ کو تھکا دینے والا ہوتا ہے لیکن وہ ساری کی ساری میری تھکاوٹ جو ہے وہ اتر جائے گی جب میں چاہے بنا کے لئے کے جاؤں گا and i'll give her that cup of tea اور وہ اس کو پیے گی اور اس چاہے پینے سے اس کو جو سکون ملے گا so this is the this is the real school this is the real happiness and peace جو مجھے ملے گا تو اپنی فیملی کے لئے جب بھی آپ کچھ کرتے ہیں آپ اپنے پیرنٹس کے لئے کرتے ہیں بہن بھائیوں کے لئے کرتے ہیں اپنے سپلنگز کے لئے کرتے ہیں اپنے سپاؤس کے لئے کرتے ہیں اپنے بچوں کے لئے کرتے ہیں یقین کریں اس میں بہت 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 زیادہ آپ کو نا وہ جیسے طرح ہوتا ہے نا کہ ایک ایسا سکون ملتا ہے کہ جو آپ کو کسی بھی چیز میں نہیں ملتا میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو نا عبادت میں بھی بعض زفعہ وہ سکون نصیب نہیں ہوتا جو آپ کو اپنی فیملی کی کیر کر کے آپ کو فیل ہوتا ہے اور شاید یہی بجائے کہ اللہ کی نبی نے فرمایا تھا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہترین ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے اچھا ہے تو ہمیشہ 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 اپنی فیملی کو فرسٹ پرواریٹی پہ رکھیں اور اپنی فیملی کے سکون کے لئے اپنی فیملی کے پیس کے لئے آپ کو اگر رات کے تین بجے اٹھ کے چائے بھی بنانی پڑے تو آپ ضرور بنائیں اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں آپ شاید کہیں گے کہ میں رن مرید ہوں بالکل میں رن مرید ہوں اور ہر انسان کو رن مرید ہونا چاہیے اور یہ پتہ ہے کیا جب کوئی بھی آدمی اپنے بچوں کے لئے کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں جب کوئی بھی آدمی اپنے پیرنٹس کے لئے کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یار this is like being a man لیکن جب کوئی آدمی اپنی بیوی کے لئے کر رہا ہوتا ہے اپنی بیوی کے لئے وہ sacrifice کر رہا ہوتا ہے یا اپنی بیوی کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے ہم کہنا ہے یہ تو رن مرید ہے تو یہ ابھی آپ کو اس کے کھانسنے کی آواز آ رہی ہوگی تو یہ رن مرید ہی نہیں ہوتی یہ محبت ہوتی ہے یہ پیار ہوتا ہے اور آپ کو یہ پیار جو ہے اس کو اس کو آگے پھر اپنے بچوں میں آپ نے منتقل کرنا ہوتا ہے جب آپ جب آپ اپنے آس پاس لوگوں اپنے آس پاس جو آپ سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جب آپ ان کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ society کو آپ juniors کو جو آپ سے گھر میں چھوٹے ہوتے ہیں آپ ان سب کو ایک message دے رہے ہوتے ہیں کہ ایسے خیال کیا جاتا ہے ایسے care کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کی care کرتے رہا کریں ٹھیک ہے ابھی میں دودھ دالوں گا اس کے بعد تمہیں چاہے لے کے درجہ بھائی یہ جو پہنٹی دفعہ اس کا رنگ چیز ہوتا ہے بہت مزے کا لگتا ہے مجھے اپنے میں اس کا color تھوڑا 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 دھوڑی ڈال ڈالتا جاتا ہوں اور اس کا color چیز ہوتا ہوں یہ مجھے بہت مزے کا لگتا ہے آپ لوگ ہوگے میں بہت massive بہت massive طریقے سے چاہے بنا رہا ہوں بس boys ایسے ہی ہوتے ہیں ایکشلی ہم لوگوں کی نا وہ اس طرح سے training نہیں کی جاتی نا گھر کے کام کرنے کی یا گھر کی چیزوں کا خیال رکھنے کی تو بس you can take me as a representative of those men ان کی تربیت اچھے طریقے سے نہیں کی گئی تو بس یہ اس کے وہ بازات ہے پھر میں اس کو کپ میں ڈال کے دیکھے چاہوں ڈال کے دیکھے چاہیے چاہیے میں اس کو کپنی لگتا ہے ٹھے پانے چاہیے ڈال کے دیکھے چاہیے پھر میں ڈال کے دändے بے چاہیے